دوستو نمسکار کئی فارم پر میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ بکریوں کی موتیں بہت ہی زیادہ ہو رہی ہیں کئی کہہ رہے ہیں موں میں چھالے ہو کر کے بکریہ مر رہی ہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ پاؤں میں بھی چھالے ہو رہے ہیں اور بکریہ مر رہی ہے تو کئی کہہ رہے ہیں کہ نیمونیا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یعنی سانس لینے میں تکلیف کی وجہ سے بکریہ مر رہی ہے تو کئی کہہ رہے ہیں دست ہو کر کے چلا کر کے بکریہ مر رہی ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کیوں اس طریقے سے بکریہ مر رہی ہے آپ اگر چاہے تو تین ایسے پربند ہے جو اگر آپ اپنے فارم پر اپنے بکریوں کے ساتھ کر لیں گے تو ان کی موت کو کم کر لیں گے بھائی وہ تینوں پربند کیا ہے پہلا پربند تو بالکل آسان اور آپ سب جانتے ہیں وہ ہے پیٹ کے کیڑے کی دوہ ہر دو یا تین مہینے سے دینا اور پورے سال میں بدل بدل کر کے دینا یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پہلا کام جو آپ کو کرنا چاہیے اگر بکریوں کی موت کو روکنا ہے تو بیسک ہے لیکن کرتے نہیں ہیں اسکپ کر دیتے ہیں آرہ یار ابھی نہیں بعد میں کریں گے یا بھول جاتے ہیں نئی بکریہ لاتے ہیں تب بھول جاتے ہیں کئی پرکار کی پرابلمز یہاں ہو جاتی ہیں دوسرا جو بکریوں کی موت کا کارن بنتا ہے وہ ہوتا ہے کھان پان کا پھئی جب بھی آپ کچھ نیا کھلا رہے ہیں تو اسے ایک دم سے نہ کھلائیے میں دیکھ رہا ہوں کہ نیا بھوسہ آ رہا ہے نیا چارہ آ رہا ہے کہیں سے بھی لائے اور اس کو ڈائریکلی فل بھر پیٹ کھلانا شروع کر دیا نہیں اندر مائیکرو فلورہ ہے وہ اسے ایسیپٹ نہیں کریں گے اور اگر انہوں نے ایسیپٹ نہیں کیا اور صحیح طریقے سے اس کا ڈائیجیشن نہیں ہوا تو نتیجہ آفرا دست بند یا ٹاکسنز پیدا ہو کر کے بکری کی موت ہو سکتی ہے اور وہاں پر کئی بکریوں کی موت ہو جاتی ہے تو اسی لیے جب آپ کچھ بدلاؤ کر رہے ہیں تو اس کو دیرے دیرے کیجئے چاہیے آپ سائلیز دے رہے ہیں تو دیرے دیرے کیجئے یوریا فیڈنگ جو ہوتی ہے یوریا ٹریٹمنٹ کر کے بھوسے کو کھلایا جاتا ہے تو دیرے دیرے دیجئے یا پھر نیا بھوسہ کھلا رہے ہیں نیا کوئی بھی چارہ کھلا رہے ہیں تو اس میں آپ دیرے دیرے بدلاؤ کیجئے बکریوں की मوت को कम कर देंगे और इसी सी जुडाओा जो बिंदू है वो है संतुलित आहार पर जब بھی आप अपनी बकری को खिला रहे हैं संतुलित आहार खिलाइजे ना उसमें अनाज ज़्यादा हो ना उसमें ख़ली ज़्यादा हो نہ اس میں چوکر زیادہ ہو نہ دالیں زیادہ ہو میں دیکھ رہا ہوں کوئی دالیں کے دالیں ہی کھلا رہے ہیں تو کوئی چوکر ہی کھلا رہے ہیں تو کوئی کھلی ہی کھلا رہے ہیں تو کوئی انہاز فورا انہاز ہی کھلا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو آپ بیلنس کیجئے کسی بھی فیڈ کی ماطرہ کو 20 یا 25% یا 30% سے زیادہ نہ جانے لیں اور بیلنس کر کے کھلا ہیے تب ہی فائدہ ہوگا اس میں نامک اور منرل مکسر اور وہ سب چیزیں شوڑا وغیرہ وہ تو کرنا ہی ہے سنتولت اہار پر میں نے حال ہی میں ویڈیو بنایا ہے دو تین ویڈیو پیچھے آپ کو مل جائے گا سنتولت اہار پر آپ کو ویڈیو دیکھ کر کے اور پورا سنتولت اہار سیٹ اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو تیسرا پرمو کام آپ کو کرنا رہے گا وہ رہے گا فرینڈ ویکسین کا جی ہاں بہت زیادہ ضروری ہے ویکسین سیڈیول کے اوپر اگر آپ راماوات گوٹ کیر ویکسین سیڈیول لگائیں گے تو آپ ہمارا ویڈیو بھی دیکھ سکتا ہے ویکسین سیڈیول کے اوپر میں نے ویڈیوز بنا رکھا ہے کہ کونسی ویکسین کو ہمیں کب لگانا چاہیے کونسی کو کب لگانا چاہیے پھر بھی اگر لیٹسٹ آپ کو چاہیے تو نیویدن کیجئے گا میں ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ضرور لے کے آؤں گا لیکن آپ ویکسینیشن پروپر ضرور کیجئے پی پی آر ویکسینیشن سے ہی روکی جا سکتی ہے ایٹی اینڈر اوٹوکسیمیا فڈکیا جیسے بولتا ہے ویکسین سے ہی روکی جا سکتی ہے اور گوٹ پلیگ جیسے بولا جاتا ہے پی پی آر کو وہ تو اس میں آئے گئی ہے اس کے علاوہ گوٹ پاکس ماتا جیسے بولا جاتا ہے اس کو بھی روکا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ٹی ٹی ٹیٹنس ٹاکسائیڈ جس وہ ٹیٹنس بولتا ہے دھنو روگ تو اس کو بھی روکا جا سکتا ہے ایپ ایم ڈی فوٹ اینڈ ماؤ ڈیزیز اس کو بھی روکا جا سکتا ہے اور آج کل بھائی بینکر سمجھیا ہو رہی ہے کہ ایچس بی کیوں بھی بگریو بیٹے کر رہی ہے تو بھائی ان کو بھی روکا جا سکتا ہے تو ماتر یہ تین یا چار ویکسین ہے تو آپ پروپر ان اگر ویکسین کو کرواتے ہیں تو بھائی اپنے فام پر روک سکتے ہیں موٹریٹی کو تو اس لیے موت کو روکنا ہے تو ان تینوں بندوں کو کور کیجئے کسی بھی بندوں کو سمجھنے میں یا کرنے میں آپ کو پریشا نہیں آ رہی ہے تو کمنٹ کیجئے میں آپ لوگوں کے لئے ڈیٹیل ویڈیو لے کے آؤں گا لیکن بھائی یہ تینوں کام اگر آپ نے نہیں کیے ہیں تو پلیز آج ہی سے شروع کر دیجئے اور کر لیجئے